بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری طبیعت بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تک ملنگا ڈال کر پی لیا کرو زافران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے جگر کی اسلح ہوتی ہے دو عدد ثابت کالے مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ لے لیں جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا میدے میں زخم ہو تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نینگل لیجیے بھونے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا کولو سٹیر گھڑ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے جسم میں آئرین کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں سعادت مند وہ ہے جو یادِ الٰہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا کہ انسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہو گی سر کی خوشکی ختم ہو گی تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلیڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو فل اور سبزیاں کھایا کریں دو گھنٹے واق روزانہ کر لینے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خرشہ بہت کم ہوتا ہے سخاوت کا اچھا ساتھی حیاء ہے اور ایمان کا ساتھی رضا جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ تنہائی میں یا واحدو ایک ہزار ایک بار پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا احد جو کوئی اس اسم کو نو مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا جو تنہائی سے ہزار بار پڑھے گا نیک بن جائے گا سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے جادوی طور پر کام کرتی ہے سیری اور پائے دماغی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہیں یہ انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اس سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ آپ کے پیٹ کی ستر فیصد بیماریاں دور ہو جائیں گی گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے پودینے کا کہوہ روزانہ استعمال کرتے رہنے سے میدے کی تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے دارچینی اور لیمو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اگر گرمی میں سانس پھلنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں سانس پھلنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی سفید بالوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے پیاز بہت مفید ہے بیٹ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے نیہار موسیب کھانے سے آنکھوں کے ہلکے دور ہوتے ہیں دہی روزہ نہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے لوگ کا دانا مہوں میں رکھ لینے سے موسوڑوں کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے ہر کھانے میں کچھی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں اس سے پیٹ کر درد سے بچے رہیں گے کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے تھوڑی دیر پانک کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یاداشت بہترین ہو جاتی ہے روزانہ ای گلاس گنے کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے پیٹ کے پل سونا صحت کے لیے نقصان دے ہے اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملنے سے بخار اتر جائے گا تازہ دودھ سے چند دن چہرہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے پودینے کی پتیاں لے کر انہیں اوبار لیں اور اس کا پانی نہار مو پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو یہ دماغی گرمی سے نجات دیتا ہے ایک انار روزانہ کھا لیا کرو اس سے بندے کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے ایک پیالی میں نیم گرم پانی میں ایک چوتھائی لیمون نیچوڑ کر گرارے کریں گلے کی خراش ختم ہو جائے گی ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کرو شگر کا مرد چند دنوں میں نارمل ہو جائے گا چاونوں کو ابلے ہوئے پانی سے بال دھولو بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نہار مو کشمش کھانے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی موٹاپا کم کرنے کے لیے چھوٹی آدھی چمچ پیسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں اُبال کر صبح شام پی جائیں چامل زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی پانی زیادہ پینے سے صحت اچھی رہتی ہے اور یاداش تیز کرنے میں بھی مدد دیتا ہے روزانہ ایک دل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤں میں کمی آتی ہے بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا پاؤں کے امگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے اکل بڑھ جاتی ہے ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا میدہ ڈسٹراب ہوتا ہے آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے آبِ زمزم کو گوڑ سے دیکھیں نظر تیز ہو جائے گی زیادہ کولڈرنگ کا استعمال کرنے سے شگر کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے وزن کم کرنے کے لیے اُبلہ انڈا کھائیں اس میں کلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر ہمیشہ بدنظری سے بچا رہتا ہے اگر آپ مچھروں سے بہت تنگ ہیں تو رہا درک کے رست کی سپریے کرو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بر شگر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور گرم کھانا کھانے سے پرہز کیا کرو گرم دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں جن کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے وہ جان لیں کہ سیت مند انسان ہیں ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تلوار سے بھی تیز کرتا ہے گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اگر جسم کی خارش کا مسئلہ ہو تو موم پھلی نہیں کھانی چاہیے چائے میں سونپ ڈال کر پی جایا کرو قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی رات کے وقت کیلے کا استعمال نہ کیا کریں اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے حلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے سوکے ہوئے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے خانسی رک جاتی ہے ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار واشنم جانا بند ہو جائے گا اور پشاپ کی تکلیف سے نجات ملے گی چانول کھانے سے قبل لیمو کے چند کترے پی لیا کریں دمہ کی بیماری قریب نہیں آئی گی گھر سے نکلتے وقت آئیتل کرسی شریف پڑھ لیا کرو آفتے ٹل جاتی ہیں پیٹ کے اردت میں فاتح شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کرو فاقہ ہوگا زیادہ سوچنے والا جلدی بھوڑا ہو جاتا ہے نیم گرم پانی استعمال کرنے والے افراد ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں رات کو بار بار پشاپ آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیپ کھا لیا کرو زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ اس سے سینے اور گلے کا انفیکشن ہو جائے گا بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگے گی ناظرین زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور درد بڑھ جاتا ہے چہرے پر جھنیاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں داتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے داتوں میں کیڑا نہیں لگتا لیمو پانی پینے سے گرمی دور ہو جاتی ہے جب آپ گسے میں ہوں تو تب کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب خوشی میں ہو تب کوئی وعدہ نہ کریں جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے دھپیر کے کھانے کے بعد کچھ دیر سیدھا اور پھر بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کیا کریں چنے کی دال بخار کو ہمیشہ دور رکھتی ہے خالش صحیح کی پیچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دیں تو وہ نہیں کھائے گا آپ صبح جب بھی اٹھیں چہرہ دھونے سے قبل ایک پیالی میں پانی لے کر اس پر پچیس بار یا نورو پڑھ لیں چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا انگوٹھے پر تیر لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے ناک پر تیر لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوگا کوئے کا جھونٹا پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے طاقت چاہتے ہو تو گلہ ہوا امرود کھاؤ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ دانے نہیں نکلیں گے دودھ جلے بھی سر کے شدیر درد کو ٹھیک کر دیتی ہے ذہنی سکون دیتی ہے ہچکی کی اکثر وجہ میدے کی خوشکی ہوتی ہے کلونجی کو بریق پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے ایک کیلہ روزانہ کھا لینے سے گصہ چڑ چڑا پن اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے اگر خارج زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیمو کے کترے ملا کر مساج کریں جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی ہاوی ہوتا ہے اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گنم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں شکر گندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے باوزو رہنے سے ریزق اور دولت میں بے تہاشا اضافہ ہو جاتا ہے دو کیلے شہد میں ملا کر کھانا دل کے درد کے لیے مفید مانا جاتا ہے چہرے کو موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ چہرہ دبلہ ہو جائے گا کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹھنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے پاؤں پر تیر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی پانی پی کر فوراں سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے بدام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے چند چیزیں انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں سوکے گوشت کو کھانا دست کی بیماری کی حالت میں گسل کرنا پیٹ بھرا ہوا ہونے کی صورت میں گسل کرنا بڑے ہوئے پیٹ میں مباشرت کرنا یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی دیسی گھی چنے کی دال خجور بکرے کا گوشت سیب انجیر اور انڈا بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوری بار یا برو سات بار اول آخر درور شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالک ہونے تک آفتوں سے حفاظت میں رہے گا اگر آنکھوں کے آنکھے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نیہارمو سرمہ آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں جو لوگ واشو میں موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے نیہارمو نیم گرم پانی پی جانے سے میدہ طاقتور ہو جاتا ہے کسی کی دمائی کبز کی شکایت ہو تو وہ عودیات کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں گھر کے رزق میں اضافہ کرنے والے کام روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا پخانہ کرنے کے بعد ہاتھ کلمہ پڑھ کر دھونا رات کو تمام برطنوں کو الٹا کر کے رکھنا آزان سنتے ہی خاموش اختیار کر لینا ہر نماز کے بعد استقفار کرنا گھر میں آئے سائل کو کبھی خالی مت لوٹانا کوئی آپ سے کرزہ مانگے اس کو کرزہ دینا بزرگوں کی حرمت کا خاص خیال رکھنا بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا پکاتے ہوئے ہمسائیوں کا خاص خیال رکھنا صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا گرے ہوئے لکموں کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا کسی دکھی کو سہارہ دینا رات کو سوتے وقت آئیت الکرسی پڑھ کر سونا تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور بیل نوٹیفکیشن اون کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو سکیں اللہ حافظ